اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم اندی ملک ان اتطبعوا اللہ ما یوحای لی والہل یستوی الاما والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العصیب اے نبین سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اندہ کے خزانے تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعویٰ کے مطابق میں نے علوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اندہ کا ایک بندہ ہوں عام انسان ہوں بشر ہوں مجھ پر وحی آئی ہے مجھے معمور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبع کر دوں وہ کام میں کر رہا ہوں میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں میرے اختیار میں ہیں میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ تو کیا تم تفکر نہیں کرتے اور وہ فکر سے کام نہیں لیتے وَعَنْزِرْ بِهِی اب پھر یہاں بِهِی پر زور دے رہا ہوں میں اے نبی اس قرآن کے دریئے سے خبردار کر دیجئے آپ کا کام ادھار ہے تبشیر ہے اوپر آ چکا ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ پہلے آ چکا ہے اوہی اَلَا يَحَادَ الْقُرَانَ لِعُنْزِرَكُمْ بِهِی وَمَنْبَلَغْ یہاں پھر آیا وَعَنْزِلْ بِهِلَّذِرَ يَخَافُونَا يَوْشَرُوءِ الْعَرَبْ بِهِمْ خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعیتا کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے جو بعض سے بادل موت کے ملکر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے اٹھیں گے جنب کے پاس جائیں گے لیکن وہاں ہمارے چھوڑانے والے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے وَعَنْزِرْ بِهِلَّذِينَ يَخَافُونَا يَوْشَرُوا الْعَرَبْهِمْ لَيْسَدْهُمْ مِنْدُونَهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعِ ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سواد نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں لَا لَهُمْ يَتْقُورِ شاید کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے شاید کہ وہ ڈر جائیں شاید کہ خوف پیدا ہو جائے وَلَا تَطْرُدِلَّذِينَ يَجْمُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَشِي يُرِيدُونَ وَجْحُو اور مت جھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی تعلیم ہیں اس کی نظر کے جویاں ہیں یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خاصتہ پر حضرت نوح کے ساتھ بھی کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے ہیں تمہارے پاس تمہاری محفیل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کبھی کاری ملازم گھٹیا لوگ ہماری شائعہ نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یہی بات حضور سے کہتے ہیں کہ آپ باتیں ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کے قسم جو جنگوٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں یہ ہمارے معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شائعہ نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں اس پر جواب دیا جارہا اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لے آپ خامخواہ اپنے ان ساتھیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ملاجات کرتے ہیں تصویح و تعمیر کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روح انور کے تعلیم ہیں وہ اس کے رضا چاہتے ہیں اس کی خوشی چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تجبی ہیں آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے اور نہ ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی انہوں نے لے لے گا جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا ہر ایک کو اس کی طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں فَتَتْرُوْدَهُمْ تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤں میں آت کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ظالموں میں سے ہو جائے گے وَقَذَالِكَ فَتَنْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدٍ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائیا ہے حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے وہ فلس اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹھارتا ہوا آگیا مجھے سمجھانے کے لیے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا ہے حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے وَقَذَالِكَ فَتَنْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدٍ اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے لَيَقُولُ تاکہ وہ کہیں اَخَاُوا لَا اِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِمْ بَعْدِنَا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انام و احسان ہوا ہے ہم میں سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے دولت مند ہم ہیں سردار ہم ہیں چوزراتیں ہماری ہیں حویلیاں ہماری ہیں یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے یہ کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا کتاب ناغی کرنی تھی نبوت دینی تھی تو کوئی رجولین من القلیتین عظیم یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف بڑے بڑے چودری ہیں سرمایہ دار ہیں بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا مکہ کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں بچپن مفرسی میں گزرا ہے مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی اہدہ نہیں کوئی منصب نہیں قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا کوئی منصب نہیں تھا کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لئے سمہ بعض اللہ لِيَقُولُوا اَحَاُنَاِمَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمِ مِنْلِنَا عَلَيْهِ صَلَّهُ بِعَالَمَ اَبِي شَاقِدِينَ تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعیت ہم اس کا شکر کرنے والے ہیں ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ وَيَجَلُوا رَسَالَتَ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے کس میں اس کی صلاحیت ہے جیسے تعلوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لئے کیسے ہو سکتی یہ سنداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس دولت نہیں لَمْ يُوتَسَاتَ مِنَ الْمَال تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشانگی عطا فرمائی وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَایَاتِنَا اور اے نبی اس کے برخص یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ بھدکار دیں ان کو اس کے برخص آپ کے رویش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لئے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَایَاتِنَا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لگتے ہیں فَقُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور انہوں نے خوشخبری دیا کیجئے قَتَبَ رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنے اوپر کام کا اتقاب کر بیٹھے جذبات میں آکر ناواقفیت سے جہالت میں ثم مطابع منبادِهِ پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا وہ اسلحہ اور استحہ کر لے گا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یہ تمہارے دیے مزید خوشخبری ہے تہنیت اللہ کی طرح سے قُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبُكُمْ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ وَاسْلَا فَأَنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ مَقَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ آگے محضوف ہے لفظ لِيَتَفَقِّرُوا بِهَا وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيرُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے تاکہ یہ دو پر غور کریں تفکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سابنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ باست کے تر مجرموں کا راستہ ہے قُلْ اِنِّي نُحِي تُعْبُدَ الَّذِينَ تَدُونَ مِنْ جُمُنِ اللَّهِ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے ان کو پوجھنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کہ لا تُزا منات ان کو میں نہیں پکار سکتا مجھے روک دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تجعو ماللہ احدہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو قُلْ لَا تَوْعَوَعَاكُمْ اور کہہ دیجئے دنکے کی کہ میں تمہاری خواہشات کی پہرمین نہیں کر سکتا قَدْ ذَلَلْتُوْ اِذَنُ اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا وَمَا عَنَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں قُلْ اِنِّي عَلَا بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّ اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی رب کی طرف سے ایک بڑی بیانہ پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے اور یہ بیانہ اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ حود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بیانہ جو ہے وہ ایک عام انسان کے لئے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرتِ سلیمہ جیسا اب ایمہ نے شروع میں ارز کیا تھا آپ سے فطرتِ سلیمہ عقلِ سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تصدیق کر دی یہ بیانہ بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بیانہ بن جاتے ہیں وہ لوگوں کی حق میں بیانہ اور خود اپنے حق میں بیانہ کیا ہے آپ کی اپنی فطرتِ سلیمہ عقلِ سلیم اور اس پر پھر وحی کی توسیق وحی نے آ کر ان کو اجاغر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی عقلِ سلیم اور فطرتِ سلیمہ کی رہنمائی میں پہنچ چکے تھے کہہ دیجئے میں کوئی انہیرے میں ٹامک تویاں نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رفت کی طرف سے بیانہ پر ہوں وَقَذَّبْتُمْ بَهِ تم نے اسے جوٹلا دیا ہے مَا اِنزِي مَا تَسْتَعَ جَرُونَ بِهِ میرے پاس وہ شئے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی مچاتے تھے لے آئیے عذاب بہت سن چکے ہیں ہم کان پڑ گئے سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس مرس ہو گئے ہیں میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا مَا اِنزِي مَا تَسْتَاجَ رُونَ بِهِ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے اِنِ الْحُقْمُ اِلَّا لِلَّهِ فیصلے کا اختیار کلیتن اللہ کے حاک میں ہے یا قُسط الحقہ وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَاجَ رُونَ بِهِ اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آگر میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہاری دانیب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَاجَ رُونَ بِهِ کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے اللہ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَاجَ رُونَ بِهِ تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ تے ہو چکا ہوتا میں تمہیں ابھی مزید موزت نہ دیتا تم اگر تمہارے کان پڑ گئے تو میں بھی تنگا چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے سبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے دَقُدِي رَبُ رُوْ بِهِ وَبَيْنَكُمْ میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا وَاللَّهُ عَلَمُ بِذْظَالِمِينَ اللہ خوب واقع ہے ظالموں سے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور مفتح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر مفتح کی جمع ہے یا مفاتح وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے وَجَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْنِ وَالْبَحْرِ اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا اور نہیں گرتا کوئی ایک پتہ بھی کسی درخ سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ نہیں گرتا کوئی دانا نہ زمین کی تاریخیوں میں وہ دانا گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں وَلَا رَتْبٍ نہ کوئی ہری چیز تروتادہ وَلَا يَعْبِسِ النَّسُّوخِ چیز اِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ایک کتابِ مُبین میں سب کی سب موجود ہے یہ کتابِ مُبین اللہ کا علمِ قدیم ہے اللہ کا علمِ قدیم جس میں ہر شئے موجود ہے مَا کَانَ وَمَا يَكُونَ آنِ وَاحت کی طرح وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ اب یہ لحظ یہاں پر آگیا ہے وہ جو قادیانیوں کے ساری خباست کا توڑ جو ہے وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی وَفَّا يُوَفِّي يَتَوَفَّا اب یہاں آگیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات کے وقت کیا وفات دیتا ہے کیا انسان بڑھ جاتا ہے جان تو رہتی ہے شعور نہیں رہتا میں نے کہا تھا تین چیزیں جسم ہے جان ہے جان میں شعور ہے بڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جان نہا در جسم اُو در جان نہا جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئیں یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس پر نہیں جاؤ گا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جان نہا در جسم جسم کے اندر جان پنہا ہے اُو در جان نہا وہ جان میں نہا ہے اے نہا اندر نہا اے جانے جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے حص� شئر شعور ہے لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسیٰ کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے جسم بھی لے گئے تو توفہ جو ہے کول کا کول پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا توفہ و توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورہ ہوتا ہے جسم یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وَهُوَ اللَّذِ يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ مِنَّهَار گوہی ہے جو تمہیں وفات لے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے يَتَوَفَّاكُمْ رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو دن کے وقت سُمَّهْ يَبَاسُوْكُمْ فِي ہے پھر وہ دوبارہ پہلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا لِيُقْدَ عَجَلُ الْمُسَمَّ تاکہ وہ تمہاری جو محلت ہے وہ پوری ہو جائے یعنی رودانہ ایک طرح سے ہم موت کی آگوست میں چلے جاتے ہیں آدھی موت تو ہے نیند کسے کہتے ہیں آدھی موت یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی جو مسلون دعا ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِ بَعْدَ مَا أَمَاتَنِ وَإِلَيْهِ النَّشُوع کُل شکر اور کُل حَمْد اور کُل تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے اس دین میں اس کو اپریشیر کیجئے جو اس سے صبح آنکھ کھلتے ہی جس کے زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِ بَعْدَ مَا أَمَاتَنِ وَإِلَيْهِ النَّشُوع قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کے زبان پر یہی ترانا خود بخود آ جائے گا اس وقت ہوگا وہ صد فیصد درست الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِ بَعْدَ مَا أَمَاتَنِ وَإِلَيْهِ النَّشُوع تو یہ وہ ترانا جو ہے جو کہ بعض سے بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں وَهُوَ الَّذِي أَتَوَفَّاَكُمْ بِاللَّهِ وَيَعْرَمُ مَا جَرَحْتُمْ مِنْ نَحَارِ سُمَّا يَبَاثُكُمْ فِيهِ نَيُقْضَ عَدِلُ الْمُسَمَّ سُمَّا يَلَيْهِ بَرْجَئَوْكُمْ پھر اسی کی طرح تم سب کل آتنا ہے سُمَّا يُنَبِّئَوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعَابَلُونَ پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَعْقَعِبَادِشُ اور وہ اپنے بندوں پر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر اللہ پوری طرح غالب ہے قابویافتہ ہے اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں اس لیے کہ جب تک اللہ نے عجل معین لکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ حفاظت کرنے والے نگہبان وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا بس آقا تو محسوس ہوتا ہے آپ کے ساتھ سے گنری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچائے ورنہ مسئلے کا کوئی امکان نہیں تھا تو کوئی ہے جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حتی ازا جا ازا کم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفت ہو رسول اللہ اور یا پھر توفہ آگیا اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا توفت ہو رسول اللہ تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں وہ ہم لا یفر رتون اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی کوتا ہی نہیں کرتے جو حکم آیا جب آیا ثُمَّ رُدُّوا إِلَلَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا عَلَا لَهُ الْحُقِّ عَلَا لَهُ الْحُقِّ آگا ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے حاکمیت اسی کی ہے عَلَا لَهُ الْحُقْمُ الْحُقِّ یہ دوسری برطبایہ آیا یہاں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہیں یعنی اسے دیر نہیں لگے گی اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان سے کچھ یہ کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے وہ تاریکی کے ہو یا سمندر کے سمندر میں گھپ اندھیرہ ہے کشتی چل رہی ہے کچھ نظر نہیں آرہا ہے اوپر بادل بھی ہے اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیرہا کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں مَن يُنَجِّكُ اسی طرح کچھ قافلہ ہے بھٹک گیا ہے اندھیری شب ہے جدہ اپنے قافلے سے ہے تو اب یہ کہ اندھیرے کے اندھر بھٹک رہا ہے نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتا نہیں ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی آسیم ہے کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آرہا ہے پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں مَن يُنَجِّكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرْنِ مَلْبَحُمْ تَدْعُونَهُ تَدَرُّعُمْ وَخُفِيَ اس وقت تو تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گرگڑاتے ہوئے اے اللہ اس وقت کو راستہ بنا دے کوئی دستگیری ہو جائے کسی طرف سے روشنی ہو جائے لئی ننجانا منہا دے ہی اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا نجات دے دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْحَا اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے وَبِنْ كُلِ كَرْبِنْ اور ہر قرب سے ہر تکلیف سے ثُم مانتُمْ تُشْتِكُونَ پھر اس کے بعد تم آکے پھر شرک شروع کر دیتے ہو پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا اپنے آلہا اپنے چودری اپنے سردار یاد آجاتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذابِ الٰہی کی کئی قسمیں ہیں تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب مِّنْ فَوْقِكِنْ تمہارے اوپر سے آسمان کا توکٹوڑا گر جائے کوئی میٹر رائٹ گر جائے جو باگ خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر تحریر ہو جاتا ہے کہیں جو بھی عذین لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر اَوْمِنْ تَحْتِ عَدُّنِكُمْ یا آپ کے قرموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے شک ہو جائے گلدلہ آئے زمین دھس جائے یہ بھی ہوتا ہے خصف ہوں گے قیامت سے پہلے بڑے بڑے تین خصف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر بڑے بڑے تکڑے زمین کے دھس چاہیں گے اندر قُلْ هُوِ قَادِرُ وَعَلَانِ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْمِنْ تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ یہ دو شک میں ہو گئی اوپر سے یا تغموں کے نیچے سے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِیَعَانِ یا تمہیں دروہوں میں تقسیم کر دے وَيُّزِيقَبَاظَكُمْ بَعْسَبَاظَ اور ایب کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے اب لڑو آپس میں پرانے اور نئے سندھی لڑو لڑو آپس میں پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو اب بنو تر فختون لڑو مارو دوسرے کو اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکریف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی ٹکڑا جرائے نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے کوئی ضرورت نہیں آپس میں تقسیم ہو جاؤ گے گروہ بندی ہو جائے گی شیعہ سننی کو مارے اور سننی شیعہ کو مارے یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان پر مسلط ہے وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں عسمیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تصریف کرتے ہیں آیات کو گھمانا ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر انداز بدل بدل کر ترتیب بدل بدل کر لانا ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے بانو آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا بہی مرات قرآن یعنی میں نے اعت کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود حصی موجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے اصل موجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بہی 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 اس کی تقرار اس میں کسرت سے ملے گی یہ قرآن الحق ہے لیکن اے دبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے قل لستو علیکم بے وقیر ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کی عذاب کا بند جو ہے وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہے ہلاکت جو ہے وہ آ جائے لیکن لنباو مستقر لیکن لنباو مستقر ہر خبر ہر بڑی بات کے لئے وقت معین ہے فصوفت عالمون میں نہیں کہہ سکتا جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی بھی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے ٹائم سے بل اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آکر مہے گا بصوفت عالمون اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا وَإِذَارَ آئِتَ اللَّذِينَ يَخُرُدُونَ فِي آیَاتِنَا یہ وہ آیت آگئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استحضار کر رہے ہیں تبصر کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھو مت اٹھ کر چلے جاؤ کم سے کب یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آؤٹ تو وہاں سے ہو جائے وَإِذَارَ آئِتَ اللَّذِينَ يَخُرُدُونَ فِي آیَاتِ نمبر جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوز مین میک نکال رہے ہیں دیکھیں اردو میں ہم ایک نظر بولتے ہیں غور و خوز بڑا غور و خوز ہو رہا ہے بہت غور و خوز کے بعد میں اس نتیے پر پہنچا ہوں یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے مہت قریب کے ہیں غور کے معنی غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوز برے معنی میں آتا ہے صحیح چاند پھٹک کرنا اور غور کرنا اس کے ما لہو ما علے فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے یہ مصبت انداز میں یہ ہے غور خوز ہے مین میک نکالنا اس کے اندر جو ہے بال کی کھال خام خاکو اتارنا یہ کچھ یہ ہے یہ خوز ہے وَإِذَا رَعَيْتَ الَّذِينَا يَخُوذُّنَا فِي آیَاتِنَا جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو فَعَارِ ذَنْهُمْ تو ان سے کنارہ کرو حتیٰ يَخُوذُّ فِي حدیثٍ غیرِ یہاں تک کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائیں کسی اور بگاہ میں ٹھٹے میں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو وَإِمَّا يُنْسِيَدَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَاتَ قُدْ بَعْدَ ذِكْرَ اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگو شروع ہوئی کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا لیکن فَلَاتَ قُدْ بَعْدَ ذِكْرَ جب یاد آجائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ مال قوم ظالمین ان ظالموں کے ساتھ پھر وہاں سے واقع اوٹ کرو احتجاجاً اور پھر یہ البتہ منتظر رہو کیونکہ دعوت تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے تو قالو سلامہ علیدہ بھی ہو تو وہ لکھ مار کے نہ ہو بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وَمَا عَلَلَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَيْعِ اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ولیکن ذکرہ لَا عَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں وَذَلِلَّذِينَ تَخَضُوا دِينَهُمْ لَا اِمَمْ وَلَحْوَنَ اور چھوڑو ان کو دفع کرو نظر انداز کرو ان سے آپ نظر پھیر لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کودھ بنا لیا ہے کھیل ہنسی مزاق تھٹا بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے نہیں دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استحضا میں تمسخور میں ٹٹ بٹس میں اینکڈاکس میں یہ واقعات یوں ہو گیا تھا یہ ایسا تھا اس میں اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے وَذَلِلَّذِينَ تَخَضُوا دِينَهُمْ لَعِبٌ وَلَحْوَا وَغَرَتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے ساری توجہات ادھر ہیں مال دور اس کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے مال جمع کرنا ہے حلال سے ہو حرام سے ہو ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے وَذَكِّرْ بِهِی اب پھر بِهِی کو نوٹ کیجئے تذکیر کیجئے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے جیسے کہ سورہ قاف کی آخری آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدُ قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو جس کے ادھر کچھ خوف ہے اللہ کے معدے کا اللہ کی معید کا تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے وَذَكِّرْ بِهِ اَن تُبْ صَلَى نَفْسُ مِمَاقَ سَبْت اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے یاد دہانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رہے رکھے جاؤ گرفتار ہو جاؤ لَيْسَلَحَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِي پھر اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور نہ شفی دیکھیں دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل دنائل شفی آیت الکرسی کے زمن میں میں اس کر چکا ہوں بیستر مقامات پر قرآن مزید میں کیٹیگوریکل دنائل ہے کوئی شفاعت نہیں البتہ ہے ایک شفاعت کا ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی شرائط ہے اس کی لیمٹس ہیں اگر ان شرائط اور لیمٹس سے انات کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفیب کر دے گا تو کوئی فائدہ نہیں پھر ڈرکائے گا جب سروانے والے ہیں جو چاہو کرو جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں شرابی ہیں دانی ہیں بدماش ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں غبن کرتے ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں تو اگر تو اسی پر کوئی معاملہ تیرے ہونا ہے تو خامخہ کہا ہے کوئی آدمی ہاتھ روکے بابر بائش کوش کے آلم دوبارہ نہیں پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو جہاں آج پر پیچھو روکتے ہو تو تو سیلے شدی بات ہے لَيْسَدْهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيرٍ وَإِن تَعْدِلْ كُلْ عَدْلٍ یہ وہی عدل آگیا اور اگر فدیہ دینا چاہیں وَلَا يُخَدُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ جو یہ دو مرتبہ سورہ بکرہ میں آ چکا ہے اولائق اللَّذِينَ اُبْسَلُوا بِمَا کَسَبُوا یہ لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض اب یہ رہن ہے لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمِنْ ان کے لیے تو ہے پینے کے لیے تو کھولتا ہوا پانی وَعَذَابُ الْعَلِيمٌ بِمَا کَانُوا يَكْفَرُونَ اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں اے نبی ان سے کہیے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان یہ بچ کیا نفع پہنچائیں گے تمہیں کیا نقصان پہنچائیں گے خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے ان کو پکارتے ہو ان کے سامنے سجدے کرتے ہو ان کو متھے دیکھتے ہو اَلَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَعَلَى يَنفَاؤْنَا وَلَا يَدُرُّوْنَا ہر بچ کی بات تو ہوگئی بہت ہی واضح باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لیے نہ خیر کے پر قدرت لکتا ہے نہ شر پر اللہ باللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ یقین ہو جائے تب توہید مکمل ہوگی ہے پھر کس کے سامنے عزت اِنف پیش کرے اس کا دھیلہ کرے کسی کے آدمی اختیار ہے ہی نہیں لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی تنہا جان لے اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں اولکم و آخرکم و جنسکم و جنکم کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نے چاہے کہ تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر یک درگیر و محکم گیر بکارو اللہ کو کسی اور کو پکارنے کا کسی اور سے سوال کرنے کا کسی اور سے ڈرنے کا کسی اور سے الٹجائیں کرنے کا کسی اور کا استغاثہ کرنے کا دوہائی دینے کا کیا فائدہ ہے اور ہم جو ہے اپنی پیڑیوں کے پر لٹا دیے جائیں بعد آئیس حدان اللہ جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایق دے دیے کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاتین نے جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو راستہ بھولا دیا ہو اب اسے کچھ نظر نہیں آرہا لہو اصحاب یدونہو الہدہ دینا ہیں اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف ہدایت کی طرف آؤ ہمارے پاس آؤ قول انہو دللہہو الہدہ یہ نقشہ کہیں دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لئے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا جماعتی زندگی ہے ساتھی ہیں جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونو ما صادقین معیت اختیار کرو رہو ساتھ سچوں کے کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آدمائش پیش آگئی ہے اس کا دماغ چکنا گیا ہے گھوم گیا ہے نہیں سمیمے آرہا راستہ نہیں نکل رہا مشکل بڑی آگئی ہے ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑھ رہا ہے گھر والوں کا پڑھ رہا ہے بچوں کا پڑھ رہا ہے بیوی کا پڑھ رہا ہے راستہ غلط ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقہ ہیں ساتھی ہیں آپ کے کامریڈز ہیں آپ کے کلیگز ہیں اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں ساتھ ہاتھ بڑھ آپ کا تھام کر آپ کو سہارہ دیتے ہیں قُلْ اِنَّا هُدَ اللَّهُ وَالْهُدَا یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اثر ہدایت ہے وَعُمِرْنَا لِنُسْلِبَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی قابداری اختیار کریں اور فرمابرداری اختیار کریں وَنَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالْتَّقُوْهُ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو وَهُوَ الَّذِي لَهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کر دیا جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَدَ بِالْحَقُ اور وہی ہے جس نے آسمان و زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ یہاں حق کے کیا معنی ہے بدے پرپس یہ بیکار نہیں ہے رب بنا ما خلق تحادہ باطلہ اے رب ہمارے تو انہیں یہ سب باطل نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی جو دعا ہے بلکہ باطل کے مقاملے میں کیا حق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَدَ بِالْحَقُ وَيَوْمَ يَقُولُكُنْ فَيَقُولُ اور جس دن وہ کہہ دا ہو جائے وہ ہو جائے گا جب وہ چاہے گا جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ اور اسی کے حکم سے علی پڑ جائے گی آگے چل کر آئے گا جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تو مار لپیٹ لیتے ہو وَسَمَاوَاتُ وَمَقْوِيَاتُ وَيَمِينِهِ تمام یہ خلاؤں سما یہ سب اللہ کے داہنے ہاتھ میں لٹے ہوئے ہوں گے قَالُهُ الْحَقُ اس کا فرمانہ ہی حق ہے اس کا کیا معنی ہے صرف اس کا کہہ دینا کل اس سے کسی اور شئے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ذریعہ کوئی میٹر کوئی انرجی کچھ نہیں قَالُهُ الْحَقُ اس کا فرمانہ ہی برحق ہے اس کا کہہ دینا ہی برحق ہے قُلْ فَيَقُونَ يَوْمَ يَقُولَ قُلْ فَيَقُونَ قَالُهُ الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَغُ فِي السُورِ اور اسی کے لئے ہوگی پادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھوکا جائے گا اگرچہ حقیقت میں تو پادشاہی اب بھی اسی کی ہے لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی شاہ فحض صاحب بھی بڑا جمان ہیں اور بھی شاہ بھی اور کوئی ہوں گے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں وہ شاہ بھی ہیں اور بھی ہیں ملکہ بھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب نصیم منصیہ ہو جائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَابُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ مالو گیا کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَغُ فِي السُّورِ عَالِمُ الْغَيْبُ وہ تمام غیب کا جاننے والا والشہادہ اور کھلی باطل کا جاننے والا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَمِيرُ اور وہ کمالِ حکمت والا اور ہر شئے سے باخبر وَعِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيْهِ آزَرَ اب اس میں آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے ایک گلدستہ تو ہم پڑھائیں ہیں سورہ نسا کے آخر میں وہاں تیرہ انبیاء اور رسول کے نام آئے تھے یہاں اس سے درہ باگ گلدستہ آئے گا یہاں پہ سترہ انبیاء اور رسول کے نام آئیں گے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں سراحت کے ساتھ مذکور ہے ان چھے کا ذکر جو سورہ آراف میں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا چاہشن ہوا یہ سراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں جو قوم نوح کے ساتھ حود کے ساتھ قوم صالح کے ساتھ قوم شعب کے ساتھ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں اور باقی جو ہیں نوح، حود، صالح اور شعیب، لوت اور موسیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ آراف میں اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے تو مفذکرم بے ایام اللہ التذکیر بے آلائی اللہ اس میں ہے التذکیر بے ایام اللہ اس میں ہے لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وَإِذْقَانَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيِهِ آگرَ اور یاد کرو جبکہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہاں جو آذر کا نفس خاص طور پر آیا ہے میرے ندیک یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے تورات میں تاریخ نام لکھا گیا ہے گیا اس کی تصیح کے لیے ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی وَإِذْقَانَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيِهِ یہ کہا سکتا لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور اسی مغالطے کو اہلِ تشیعوں نے اختیار کر لیا ہے انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے اور حضرت کی جو آذر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہلِ تشیعوں نے اختیار کیا قرآنِ مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آذر ہے وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ الْعَبِيْهِ آذَرَا اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے اعتتخد و اصنامن آلہا کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے انہی اراکا و قومکا فی دلال مبین مہتو میرا تو خیال یہ ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی ہم کھڑی گمراہی میں مبتلا ہیں وَقَذَالِكَ نُرِي عِبْرَاہِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضِ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے رہے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ لیے اس قائنات کا جو نظام قائم کیا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کا ایک نظام ہے اس کے قارندے ہیں تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہوئے چیزیں وَلَيْ يَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لیکن واو کیونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محضوب مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعی طرح انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی جو ہے غروب ہو گیا پھر سورج کو کہا تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کے رائے ہیں یہ اور الفاظ سے کچھ متبادر بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عَبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْبِ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجت قائم کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرک نہیں ہوتا اس کی سریعت اس کی سریعت اتنی خالص ہوتی ہے صدقین مشرک نہیں ہوتے نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی شرک نہیں کیا حضرت عثمان نے کبھی شرک نہیں کیا جو صدقین ہیں صحابہ میں سے جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریخی کر دی راہ کوکبہ انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو قال حضر ربی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ گویا کہ کہنے کیا ہاں یہ میرا رب ہے اب یہ سوالی انداز بھی ہو سکتا ہے پھر سائن اف ایککلیمیشن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے یہ انٹرگیشن کا بھی ہو سکتا ہے حضر ربی جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھئی یہ ڈوب جانے والی شیئے تو پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی بچ پرست بھی تھی ستارہ پرست بھی تھی اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی تینوں قسم کے شرک اس قوم میں موجود تھے جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے یہ بیبلونیا یا عراق آج کا عراق ثابت بیبلونیا اس کا ایک شہر ار اس شہر کے بھی ابخندرات نکل آئے ہیں خدائیاں ہو چکی ہیں شہر ار میں پیدا ہوئے ہیں پھر وہاں سے حجرت کر کے فلسطین گئے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں اور اپنے بیٹے حضرت عشاق کو آباد کیا ہے فلسطین میں تو یہ ان کے ذہن میں رکھئے اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ ادھیرے تھے کیونکہ ہم بچ پرستی بھی تھی ستارہ پرستی بھی تھی اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اس کا مقالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے وہ سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں جس کو چاہوں زندہ رکھوں جس کو چاہوں مارکن جب وہ بھی ڈوب گیا غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم زالی دولین میں سے ہو جاؤں گا گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے بہت بادر ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو دونوں سائز کو ناپ توڑ کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے فلمہ راہ شمسہ بازقتا جب دیکھا سورج بہت چمکدار قال ہاذا ربی ہاذا اکبر تو فرمایا ہاں یہ ہے رب یہ سب سے بڑا ہے فلمہ آفلت جب وہ بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریم مما تشرکون انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک کہہ رہے ہو میں نے تو اپنا روح کر لیا ہے اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس حسنی کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو بنایا یک سو ہو کر وما آنا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں وحاجہو قومہو اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے وہ حجدوالی شروع کرتی ہے تم نے کیا کہہ دیا سارے دیویوں کی نفی کر دی سارے ستاروں کی نفی کر دی ہر چیز کی نفی کر دی اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نحوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی قالا تحاجونی فی اللہ وقد حدان انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے ہیں حجد باغو کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے وَلَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اور مجھے کوئی خوف نہیں ان اصلیوں کا جنہیں تم شریک ٹھیرا رہے ہو مجھے کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شایع ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے کوئی آجمائش آ جائے تو ٹھیک ہے میرا رب ہے لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں نہ تمہارے کسی دیوی کا نہ دیوتا کا نہ کسی ستارے کی نہ حُسط کا اور نہ کسی اور کا لَا خَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ تم جس کا مجھے درعاوہ دے رہے ہو مجھے امیر سے کسی کا کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شایع اللہ یہ کہ میرا رب مرے لیے کچھ چاہے جو چاہے وَسِعَ رَبِّ كُلَّ شَائِنْ عِلْمًا یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شئے کے علم کے بارے سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تم نہیں سوچتے نصیحت اخص نہیں کرتے وَسْكَئِ فَا خَافُ مَا اشْرَقْتُمْ میں کیسے دروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے وَلَا تَخَافُونَ عَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ جبکہ تم نہیں درتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیئے مَا عَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اور ہن حسیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی سند نہیں اتاری ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند اتاری ہوتی ہے وَكَيْوَا خَافِ مَا عَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ عَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ مَعَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ فَأَيُّ الْفَرِيقَنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ اِنْتُنْ تُمْ تَعْلَبُونَ تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے یعنی ایک وہ وحد ہے ایک اللہ اللہ وحد پر ایمان رکھتا ہے ساری قوت اس کے ہاتھ میں سارا اقتدار اس کا ہے ہر شہر اس کے قبضے قدرت میں ایک وہ ہے کہ جو اس کو باننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی 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 تا سیکنوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں امن اور چین اور سکون کس کو میں سرائے گا قلبی چین روحانی اتمنان اور سکون ایو الفریقین احق بالامن ان دونوں میں سے مبخدین اور مشرقین میں سے امن سکون اتمنان چین اور راحت کا کون زیادہ حق دار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اس کا جواب خود دیا اللہین آمنو ولم یربسو ایمانہم بظلم یقینا وہ لوگ جو ایمان لا ہیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرق کی علودگی نہ ہونے دیں یہاں لفظ ظلم آیا ہے ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی لئے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا کہ جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یہ جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو صداوار اور اس کا حق دار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا نہیں یہاں ظلم سے مراد شرق ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھیں اس میں فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرق ہے یعنی ایمان ایسا ہو کہ جو شرق کی ہر آلودگی سے پاک میں یہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں شروع میں بھی آجرس کیا تھا شرق کسے کہتے ہیں شرق کی قسمیں کون کون سے ہیں کون کون سے بیس بدل کر یہ شرق آتا ہے باہر رنگے کے خواہی جاممی پوش من اندازے قدت را بی شناسم تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہنکی آجاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا تو قد سے پہچاننا جو ہے شرق کا آسان نہیں ہے بھیس بدلتا ہے اس کے لئے ضروری ہے اور آج کے دور میں شرق کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے اس موضوع پر میرے چھے گھنٹے کے کیسس موجود ہیں یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرق کی آمیزش نہ ہونے دی ان کے لئے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے نفذیت ایک بار سے وہ اس دعا میں بہت نمائن ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا دعا مانتے تھے اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ حلال کے ساتھ اسے ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ تو یہ بڑا گہرا رفت ہے ان الفاظ کے اندر میرا چھوڑا سا کتاب چاہے قرآن اور امن عالم آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ تیس بٹیس سال پہلے کی تقریر تھی میری لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے فرمایا اس کا محوالہ دے رہا تھا یہ پوری سرموش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے بہت ظاہر اس کو توریا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے توریا توریا یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالتے میں مبتلا ہو جائے مثلا حضرت شیخ الہند احمد اللہ علیہ کا واقعہ جی زمانے میں جو وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی دونٹے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے ہندوستانی جو ہے جو بالی ہے انگریزوں کا اس کو پکڑا جائے اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے محمود الرحسن کو جانتے ہیں کہ یہاں جانتا ہوں وہ کہاں ہے محمود الرحسن کہاں ہے تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہاں ابھی یہی تھے جھوٹ تو نہیں بولا نا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہاں بھی یہی تھے بلکل صح بولا اس نے دمجا بھی یہی تھے دورہ ایدر دور یہ اب نے نکل گئے اس کا نام ہے توریہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالطہ بھی ہو گیا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس لئے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت اور تیشہ بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کے گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے آلہ وارد آدمی اسی کے پاس سے برابط ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے باقی سب پوٹ گئے ہیں تو قرائم کی شہادت بھی ہے یہ ہی ہے پکڑوش تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں یہ ہے میرے نزیق اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں اب ظاہر بات ہے یہاں کہنے کا مقصر یہ ہم نے ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تیرا رب حکیم اور عَلِيمٌ ہے وَوَحَبْنَا لَهُ عِسَاقَ وَيَاقُوبٌ اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے اسے عطا فرمایا عساق جیسا بیٹا یاقوب جیسا پوتا کلن حجینا ان سب کو ہم نے ہدایت دی وَرُوحًا حجینا من قبل اور نوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے وَمِن ذُرِّيَّتِ ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے دعوود وَسُلیمَان وَأَيُوبَ وَيُوسِفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے دعوود جیسا بادشاہ سلیمان جیسا بادشاہ ایوب وَرْيُوسِف وَرْمُوسَى وَحَارُونَ وَقَذَالِقَ نَجْزِ الْمُحسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھائیں سورہ بائدہ میں سُمَّتْ نَقَوْ وَحَسَنُ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحسِنِينَ وَزَكَرِيَّ وَيَحْيَا وَعِيسَى وَعِيْسَى وَعِلْيَاسَ مزید بران زکریہ جیسے نبی یحییٰ جیسے نبی عیسیٰ علیہ السلام وَعِيَاسْ كُلُّمْ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب نیک بختوں میں سے تھے وَإِسْمَعِيْلَ وَالْيَسَى وَيُونَسَ وَالْلُوتَ وَكُلَّ الْفَضْضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ سب کو ہم نے تمام جہانوالوں پر فضیلت دی وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی وَزُرِيَّاتِهِمْ اور ان کی نسلوں میں سے بھی وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے بھی وَاِجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چُل لیا پسند کر لیا سلخ کر لیا وَحَدَيْنَاهُمْ الٰہِ سَلَا فِمُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کے طرف ذَالِقَ حُدَلَّهِ يَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَعُ بِنِ عَبَادِهِ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وَلَاوْ أَشْرَكُو اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ان کے بھی سارے آمال حق ہو جاتے ہیں شرک اتنی بری شرک اتنے ہونچے ہونچے مراتب اتنے عالی مقامات اللہ کی محبوب شخصیتیں اولوالعظم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لیے ضائع باتیں کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے شرک وہ شئے ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَاوْ أَشْرَكُو لَحَبِتْ عَنُواْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام عمال حبت ہو جاتے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُقْمَ وَالْنُبُوَعَ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا وَالنبوہ نبوت سے سر پراز فرمایا وَاِنْ يَغْفُرْ بِهَا هَا اُلَائِ اور اگر کفرانِ نعمت کریں یہ لوگ اس کی یہ جو آیات اب اللہ تعالی نے جی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں کفرانِ نعمت کر رہے ہیں اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور نہیں کر رہے ہیں فَقَدْ وَقَّلْنَا بِهَا قَوْمَنْ لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی یہ کہ مدینہ کے انسات انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے مکہ کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک دس گیارہ برس ہونے کو آگئے ہیں اس کے نتائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دلشکن ضرور ہے محمد جیسا مبلغ اور رسول اور دائی اور مربی اور مذکی اور معلم اور دس بارہ برس کی جدو جو اس میں بہ مشکل ڈیڑھ سو پہلے دو سو آگئے ہیں پہلے دس برس میں جو وہ مشکل سو آگئے ہیں تو یہ ہے کہ اس ادبار سے اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا فقط وکل نہ بہا تو ہم نے مقرر کر دی ہیں کچھ اور لوگ قومن ایک ایسی قوم لیسو بہا بے کافرین جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے کچھ پتہ نہیں ہے ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا درس نہیں آسکتا انڈیا میں دور درشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے ڈلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہیں ٹی وی کے درس دکھا جا رہے ہیں بومبے میں جو کیبل ٹی وی ہے آٹھ ہزار فیملیز ہیں جو ہر ہفتے دو مرتبہ میرا درسے قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ وہ اسے سیکلائٹ کے اوپر لے جا سکے اور یہ کہاں ہو رہا ہے بھارت میں دار القفر میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں گرفتہ چینیاں احرام مکی خفتہ در بتھا چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ابھی سویا ہوا ہے بتھا کی وادی کے اندر ابھی اسے ہوشی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے تو یہ بہر آگیا آج بڑی اہمی ذکبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہونی چاہیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس تین سو کیسٹ آپ کے ہیں کوئی کوئی ملتا ہے میں پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں میں سنتا ہوں اب یہ دعوت پھیل رہی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جر پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے ایک تحریر زبردست انقلابی اٹھے فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُلَا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے اُلَا اِكَلْ لَغِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِحْ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ سترہ نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایات کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہدایت دی تھی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِحْ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اب اس کی اتباع کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانیں چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو صدائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب اتباع مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی صدا قرآن میں نہیں ہے یہ ثابت شریعت کی صدا ہے جس کو حضور نے برقرآن رکھا ہے قطل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی ثابت شریعت کی صدا ہے جس کو برقرآن رکھا گیا ہے جب تک کسی شیخی نفی نہ ہو جائے ثابت جو بھی شریعت ہے اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاغو رہے گی فرمایا اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی عجل کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی مہنتانہ کا بھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگا انہوہ الا ذکرہ للعالمین یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوالوں کے لئے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قسم فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح سرات مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ اجاریہ ہے انہوہ الا ذکرہ للعالمین یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہانوالوں کے لئے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و دفعنی و ایاکم بالآیات و صدق الحقیم کن میں کرناهی ہے ،ปہdsHeine مائی کچھ کچھ مائی 써 کچھ مائی کچھ مائی